سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے نیت سے متعلق مسائل نیت کا مطلب نیت بس اس حد تک کافی ہے کہ دل میں اسے معلوم ہو کہ فلان روزہ مثلا رمضان کا یا نظر کا رکھ رہا ہوں بلکہ روزہ کا تذکرہ کیے بغیر صرف سہری کھالے تو یہ بھی نیت کے قائم مقام ہے البتہ اگر سہری کھاتے ہوئے نیت کر لی کہ صبح روزہ نہ رکھوں گا تو یہ کھانا روزہ کی نیت کے قائم مقام نہ ہوگا نیت کا وقت غروب افتاب کے بار شروع ہوتا ہے اس سے پہلے یا این غروب کے وقت کی نیت کا اعتبار نہیں رمضان نظر معین یا نفل روزہ ہو تو نفس نہار تک یہ وقت رہتا ہے جبکہ ہر قسم کے کفارات اور نظر متعلق میں ہر روزہ کے لیے غروب افتاب سے صبح صادق تک وقت رہتا ہے صبح صادق کے بعد نیت کا اعتبار نہیں نصف نہار کا مطلب صبح صادق سے غروب افتاب تک کل وقت کے نفس کو نفس نہار شرعی کہا جاتا ہے مثلاً صبح صادق چھ بجے ہو اور غروب چھ بجے ہو تو نفس نہار بارہ بجے ہوگا اور اگر صبح صادق چھ بجے ہو اور غروب افتاب سات بجے ہو تو نفس نہار ساڑھے بارہ بجے ہوگا اس سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے اس وقت کی مقدار ہر موسم میں اور ہر مقام میں مختلف ہوتی ہے اس لیے اس کا ایسا کوئی متعین وقت نہیں بنایا جا سکتا جس وقت ہر جگہ نفس نہار ہو بلکہ ایک مقام میں بھی پورے رمضان کے لیے نفس نہار کا ایک وقت نہیں ہوگا صبح صادق اور غروب افتاب کا وقت بدلنے سے بدلتا رہے گا اس لیے ذابطہ مذکورہ کے مطابق عمل کیا جائے اگر کوئی شخص رمضان نظر معین یا نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے تو افضل یہ ہے کہ رات ہی سے ہر ایک کی تیعین کر کے نیت کر لے لیکن اگر رات سے نیت نہ کی تو نفس نہار یعنی دوپیر سے پہلے پہلے بھی نیت کر سکتا ہے جبکہ ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو روزہ رکھنے والا خواہ مسافر ہو یا مقیم تندرست ہو یا بیمار اگر دن میں نیت کر رہا ہے تو یہ نیت کرے کہ شروع دن صبح صادق سے میرا روزہ ہے اس کی بجائے اگر یوں نیت کی کہ اس وقت سے میرا روزہ ہے تو وہ روزہ نہ ہوگا اگر کسی نے رمضان نظر معین یا نفل روزہ میں تائین کے بغیر متعلق روزہ کی نیت کر لی یعنی صرف یہ نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے یا سب میں نفل روزہ کی نیت کی تو بھی جائز ہے یعنی رمضان ہونے کی صورت میں رمضان ہی کا روزہ شمار ہوگا اور نظر معین ہونے کی صورت میں نظر کا ہی روزہ شمار ہوگا اگر رمضان میں کسی پر بے ہوشی تاری ہوگا یا جنون اللہ حق ہوا پھر نفل نحار سے پہلے پہلے ہوش میں آ کر روزہ کی نیت کر لی تو روزہ درست ہے یہ حکم ان تینوں قسم کے روزوں کی ادا کا ہے ان کی قضاء اور روزے کی بقیہ تمام اخصام کفارات یعنی قسم کا کفارہ روزہ کا کفارہ زہارہ کا کفارہ قتل کا کفارہ اور نظر متعلق میں ہر روزے کی متعین طور پر نیت کرنا اور رات سے نیت کرنا ضروری ہے اگر ان میں سے کسی روزے کی نیت صبح صادق کے بعد کی یا متعلق روزہ کی نیت کی یا نفل روزے کی نیت کی تو وہ نفل روزہ ہوگا رمضان کی قضاء کے علاوہ باقی صورتوں میں اسے پورا کرنا مستحب ہے اور توڑنے پر قضاء نہیں البتہ قضاء رمضان کی صورت میں اس کی قضاء لازم ہے نیت کی پھر ختم کر دی اگر رات کو روزے کی نیت کر لی پھر نیت بدل گئی اور صبح صادق سے پہلے پہلے پختہ ارادہ کر لیا کہ روزہ نہیں رکھنا تو روزے کی نیت باطل ہو گئی اب تجدید نیت کے بغیر یوں ہی مھوکا پیاسا دن گزارا یا تو روزہ نہیں ہوا روزہ رکھا پھر توڑنے کی نیت کر لی روزہ رکھنے کے بعد دل میں توڑنے کی نیت کر لی تو روزہ نہ ٹوٹے گا جب تک کہ کوئی بات روزے کو توڑنے والی سادر نہ ہو رات کو نیت کر کے سو گیا اگر رات کو روزے کی نیت کر کے سو گیا پھر صبح ہونے سے پہلے اٹھ کر کچھ کھا پی لیا تب بھی نیت میں کوئی خلل نہ آئے گا اور روزہ صحیح ہو جائے گا رمضان کے ہر روزے کی الادمیت ضروری ہے ماہ رمضان میں ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنے ضروری ہے اگر شورے رمضان میں ہی نیت کر لی کہ پورے مہینے کے روزے رکھوں گا تو یہ نیت صرف پہلے روزے کی حد تک معتبر ہے سہر و اقتار سہری کھانا سنت ہے سہری کھانا سنت ہے اگر بھوک نہ ہو اور کھانا نہ کھائے تو کم سے کم دو تین چھوارے ہی کھالے یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھالے کچھ نہ سہی تو تھوڑا سا پانی ہی پی لے سہری میں آنکھ نہ کھلی اگر رات کو سہری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی سب کے سب سو گئے تو بغیر سہری کھائے صبح کو روزہ رکھنا ضروری ہے سہری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم بختی ہے بڑی کم حمتی کی بات ہے اور بڑا گناہ ہے مشتبہ وقت میں سہری کھانا اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح ہو جانے کا شبہ اپڑ گیا ہو تو اب کچھ کھانا مکروح ہے اور اگر ایسے وقت کچھ کھا پی لیا تو برا کیا اور گناہ ہوا پھر اگر معلوم ہو گیا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو اس روزے کی قضاء رکھے اور اگر کچھ معلوم نہ ہو شبہ ہی شبہ ہی رہ جائے تو قضاء رکھنا واجب نہیں روزہ کس چیز سے افتار کیا جائے خجور یا چھوارے سے روزہ رکھولنا بہتر ہے یا اور کوئی میٹھی چیز ہو اس سے کھولے وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افتار کرے بعض لوگ نمک کی کنگری سے افتار کرتے ہیں اور اس میں ثواب سمجھتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے بہاولہ بہشتی زیور افتار کرانے والے کو ثواب جس نے کسی روزہ دار کو افتار کر آیا اسے بھی روزہ دار جتنا ہی عجر ملے گا لیکن روزہ دار کے عجر میں کوئی کمی نہ آئے گی بہاولہ ترمیزی نسائی ابن ماجہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کسی روز اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ